پاکستان تحریک انصاف میری معلومات کے مطابق وہ ابھی بھی موجود ہے اور جب تک وہ سپورٹ موجود ہے پارٹیاں آتی جاتی رہیں گی یہ حکومت ایسے ہی کام کرتی رہے گی ملک کے کیا حالات ہوں گے یہ ایک الہدہ بحث ہے لیکن بین پی کے جانے سے کوئی بہت بڑا طوفان نہیں آنے کا سردار صاحب نے کیوں چھوڑا اس کی اوپر ہمارے ذلفکار گرمانی صاحب انہوں نے ان سے بات کی اور اس کی وضاحت انہوں نے کی اس انٹیویو کے اندر وہ آپ کو تھوڑا دیر میں دکھاتے ہیں بڑے واضح انداز سے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اتحاد توڑا اور انتہائی کروشل وقت پر جب پاکستان تحریک انصاف کو بجٹ کو پاس کروانے کے لیے ان کے ووٹس کی بھی ضرورت ہے اگرچہ ان کے ووٹس تھوڑے ہیں لیکن ایک ایسی حکومت جو ووٹس کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے اور ہر کسی کے پاس جاری ہے جس کے پاس ایک دو بھی ووٹ ہیں تو چار ادھر اور کافی سارے ووٹ سوبے کی اسمبلی کے اندر فرق ڈال سکتے ہیں لیکن دوبارہ کہوں گا کہ جس سپورٹ پر پی ٹی آئی کی قومت کھڑی ہے اس سپورٹ کا اتحادیوں کے آنے یا جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انٹیویو آپ تھوڑی دیر میں دیکھ پائیں گے سب سے پہلے میں ذرا کومنٹ کرنا چاہوں گا شاہ محمد قریشی جو پاکستان کے فارم منسٹر ہیں ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ شاہ صاحب کو ایک مسند پر براجمان دیکھ سکتے ہیں اور ان کے سامنے خواتین ایک ایک کر کے آتی ہیں وہ عجیب ایک بینیازی کے عالم میں موجود ہیں ہاتھ میں ان کے ایک مقدس قسم کی کینچی بھی ہے مقدس میں اس ویے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ خواتین کے بالوں میں یا تو کٹ لگا رہے ہیں یا ان کے سر کی اوپر وہ کینچی رکھتے ہیں یا بالوں کی کوئی لٹ تھوڑی سی کاٹتے ہیں اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے نظرنے کیا روحانیت اور فیض جو ہے وہ ان خواتین کے جسموں کے اندر فوراں بھاگنے لگے گا ان کے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اور ہر آنے والی خاتون یہ واضح نہیں ہے کہ خاتون جو آتی ہے وہی وہاں پر کچھ دیکھے جاتی ہے وہ پیسے ہیں وہ ٹوکن منی ہے وہ زیور ہے وہ کیا ہے لیکن ہاتھ ان کے برابر میں شامود کرشی صاحب کے بندے کا پھیلا ہوا ہے اور وہ بندہ نیچے بیٹھا ہوا ہے شامود کرشی صاحب اوپر بیٹھ کر لوگوں کو کینچی کے روحانی فیض جو ہیں اس سے مستفید کروا رہے ہیں اب یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو پاکستان کی کسی بھی حصے کے اندر سے حاصل کی جا سکتی ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس قسم کا احتمام کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر جو تواہم پرستی بیٹھ گئی ہے یا بٹھا دی گئی ہے جو ان کی ذہن کی ساخت سازی کر دی گئی ہے کہ آپ نے عام بندوں سے جو شاید حقیقت میں وزن میں اور اقل میں اور دانش میں اور روحانیت میں ان سے بھی کم ہو جو ظاہرن سائل کے طور پر آتے ہیں ان سے فیض حاصل کرنا ہے لہذا شامود کرشی کی یہ ویڈیو اس لحاظ سے انہونی نہیں ہے پاکستان میں اور بھرے صغیر میں اور دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں کی اوپر اس قسم کے سٹنٹس آپ کو نظر آتے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص قسم کی کوئی روحانی گدر سنگی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کی زنگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایک پورا کو پورا نظام ہے لیکن خصوصیت یہ ہے کہ شامود کرشی اپنی عام زنگی کے اندر بہت مارڈن ہے وہ ہر وقت آپ کو وہ لبرل جمہوریت کے لیکچر دیتے ہیں وہ دنیا بھر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جو محذب دنیا ہے جو ان تمام تمام پرستیوں سے بہت آگے گزر گئی ہے اس کا ایک انٹیگریل حصہ ہے وہ اور ان کے بچے جو ہیں وہ ایک بہترین مارڈن مغربی آسائش سے لبریز قسم کی زنگی گزارتے ہیں ان کے اگر آپ اساسے اٹھا کے دیکھیں جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گے تو پاسہ چلے گا کہ ماشاءاللہ خدا ونطالہ نے کیا ان کے اوپر کرم کیا ہے لیکن باوجود اس کے کہ وہ اپنے لیے یہ تمام چیزیں بری سمجھتے ہیں کہ ان سے مستفید نہیں ہوتے وہ انہی چیزوں کا سہارا لے کر اپنے حلقائے عقیدت مندوں کے اندر جن کو وہ کہا جاتا ہے اور وہ عقیدت کی بنیاد کیا ہے یہ بھی ایک الہدہ کہانیت کے اوپر تھوڑی دیو میں ریفلیکٹ کریں گے وہی چیزیں ان کے اندر ان کی ترویج کرتے ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں دوسرا اس ویڈیو کا اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے پاکستان کا وزیر خارجہ جو پاکستان کے ایک مارڈن فیس کو ریپیزنٹ کرنے کا زامن سمجھا جاتا ہے خارجہ پولیسی کے اندر مفادات کو تحفظ کرنا بہت ایک اوری معاملہ ہے اگر اتنے ہی ہم قوی ہوتے ہیں اور اتنے ہی کائیاں ہوتے تو ہندوستان کی جو نون پرمنٹ سیٹ ہے دو سال کے لیے سیکیورٹی کانسل کی اوپر اس کی اوپر اتنی خاموشی نہ اختیار کرتے جیتنی کی ہے یا کم از کم شاموت قرشی کی طرف سے یہ بیان نہ آتا کہ جی یہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی اگرچہ اس کے وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ وہ تو انہوں نے پرمنٹ ہندوستان کے ممبر ہونے کی حصیت سے بات کی تھی جس کی اوپر پاکستان کا موقف کلیر ہے لیکن بارا ان کا بیان ان سے منصوب ہے تو ان انٹرس کو تو چھوڑ دیں لیکن پاکستان کے ایک عمومی طور پر چہرہ جو آپ نے ریپیزنٹ کرنا ہے وہ ایک مارڈن چہرہ ہے یہ کس قسم کا تصور آپ دنیا میں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہائی ٹیبلز کے اوپر بیٹھتا ہے اور ملک کی نمائندگی کرتا ہے وہ خواتین کے سروں کے اوپر کینچیاں لگا کر ان سے جو ہے نظرانے وصول کر رہے ہیں ان کے پرابنوں بیٹھے ہوئے اور وہ کہتے ہیں نظرانے ہمارے پاس تو آتے نہیں ہیں واللہ عالم آتے ہیں نہیں آتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں دخار کیاں ہیں آتا ہی ہوں گے اگر آتے ہیں تو پھر کدھر جاتے ہیں ایف بی آر ان کا کوئی حساب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اس کی اوپر منی ٹریل بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کی اوپر کہیں کہ ریفرنس جاتا ہے یا نہیں جاتا کبھی یہ پیسے آ کہاں سے رہیں واللہ عالم جو ایسرس ڈیکلیئر کیے ہوئے ان کے اندر کتنا حصہ جو ہے نظرانوں کا اور کتنا جو ہے ان کرم فرمائیوں کا ہے جو تاریخ کے حوادث نے برسگیر کے اوپر قابض فورسز کے ہاتھوں ان کے اوپر کروائیں ان جیسے دوسرے خاندانوں کے اوپر کروائیں لیکن جو امیج دیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک مورڈن ریاست ہے اس قسم کی ویڈیوز جب تواتر سے سامنے آتی ہیں امیج بری طریقے سے ڈینٹ ہوتا ہے وزیر خارجہ جو ہے وہ نظرانے اور اس قسم کے ڈرامے سٹیج کی جاتے ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے اسلام آباد کے اندر آپ آ کے بات کریں تو ہر دوسرا ڈپلومیٹ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر موکل اور جن اور استخارے اور جادو ٹونے اس بنیاد کی اوپر تیناتیاں ہو رہی ہیں اس بنیاد کی اوپر فیصلے ہو رہی ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر آپ سمجھتے ہیں لیکن وہ پھر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وزیر عظم عمران خان جو ہیں اپنی تصاویر عقیدت کے اظہار کی تصاویر تعویزوں کی تصاویر وہ جاری کرتے رہے ہیں ویڈیوز جاری کرتے رہے ہیں اور ان کے بنی گلہ کے گرد یہ باتیں گھومتی ہیں تو ایک طرف وزیر خارجہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے دوسری طرف وزیر عظم کے بارے میں یہ تصور ہے جو تمام تر کوشش کے باوجود ہم اس کو نگیٹ نہیں کر پاتے تو یہ کس قسم کا امیج ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ دوسروں کو وہ چیز کیسے ریکمنٹ کر سکتے ہیں جو آپ خود پر لاغون نہیں کرتے ہیں کین میں سے کوئی بھی شخص شامود قریشی سمیت اپنے بیویوں بچوں گھر کی خواتین کو غیر مردوں کے ہاتھوں کینچی کے ذریعے روحانی فضائل فضائل پہنچانے پر آمادہ ہوگا کیا گھر والوں کو تو آپ چھوڑ دیں کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہے گا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہے گا یہ بھی نہیں کرنا چاہے گا کیا اپنے کولیگز کے سروں کی اوپر آپ اس قسم کی مقدس کینچیوں قسایہ دیکھنا چاہیں گے آپ چاہیں گے کہ ملائکہ بخاری فرنسلن کی کولیگ ہیں ان کے سر کے اوپر کوئی مقدس کینچی چل رہی ہو یا شیری مزاری کے سر پر کوئی مقدس کینچی رکھی ہوئی ہے کہ آپ چاہیں گے اگر آپ نہیں چاہیں گے تو اس جو توہم پرستی ہے اس کو اتنی توالت آپ کیوں دے رہے ہیں اور توہم پرستی کو بھی میں آپ کہوں کہ میں خود اگر کسی سے متاثر ہوں روحانی طور پر تو میں اپنے تائیں اپنی عقیدت کا اظہار کروں گا لیکن میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری عقیدت کا سیاسی استحصال کر کے اس سے مستفید ہوں اور اپنے آپ کو بلا وجہ ایک ایسے درجے کے اوپر فائز کرے جو درجہ بہت بڑے بڑے بزرگان دین کا ہے شاہمود قریشی ناد تو بزرگان دین میں آتے ہیں نہ ہی علماء مشایخ جو جید قسم کے ہیں ان کے اندر ان کا کوئی بڑا نام ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا کرشمہ کرنے کی صلاحیت ہے اگر ایسا کرشمہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو کشمیر ہم واپس لے چکے ہوتے سے اچین کی اوپر مکمل طور پر ہمارا قبضہ ہوتا اور دلی کے اندر ہم جھنڈے گاڑے ہوتے ہیں اگر تویز گھنڈے سے قسمتیں تبدیل ہونی ہے تو انفرادی قسمت تبدیل کرتے کرتے ایسی کینچی آف خارجہ پولیسی میں بھی چلا دیں تاکہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کے سم درست ہو اور ہر طرف پاکستان کی واوا ہو رہی ہو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو یا تو یہ کام بند کرتے ہیں اگر وہ سیاسی طور پر بہت مشکل ہے تو ایسی ویڈیوز کی وضاحت آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی ویڈیوز کے اندر جو کام ہوتے ہیں ان کو اپنے اردگرد دوست اور احبابوں کی اوپر لاغو کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ردی عمل کیا آتا ہے آئیے آپ دیکھتے ہیں آہ ذولفکار گربانی صاحب کا انٹرویو سردار اختر مہنگل سے سردار اختر مہنگل صاحب سے بات کریں گے عمد سے الہدگی کا اعلان کر چکے ہیں سردار اختر ہی سمجھے گئے کہ آپ نے اچانک یہ کس رکھنے کیا ہے یہ اچانک نہیں ہوا ہے یہ لاوہ تک دو سال سے پکتا ہوا ہے ابھی تو صرف ہم نے وہ پکتے ہوئے لاوہ پکتا ہوئے لاوہ دکھائے ہوئے اور یہ اچانک نہیں ہے دو سال سے ہم کہتے ہو رہے وہ آپ کی میڈیا اس کا گواہ ہے ہم میڈیا کے سامنے آئے ہیں ہم نے اپنی فریادت سے ہم نے ایوان میں ہم نے اپنی فریادت سے یہ اور بات ہے کہ ہماری سنی نہیں کی مسئلوں کا حل کرنے کا اختیار تو ہمارے پاس نہیں تھا لیکن حکومت سے الہدگی کا اختیار ہمارے پاس نہیں تھا وہ اختیار ہمارے پاس تھا بنیادی طور پر آپ کے چھے نقا تھے جس کی وجہ سے اپنے الہدگی کا اعلان کیا ہے چھے نقا تھے جو پولٹیکل تھے نو نقا تھے جو بلوشان کی ڈیولمنٹ کی آوالی سے تھے اس میں آپ کی ایڈیوکیشن ہیلتھ انفرسٹرکچر انرڈی اس میں بجلی گیز گوادر کا مسئلہ اور مائی گیرو گوادر کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں شامل تھے چھے نقا تھے اور سونے پہ سوا گا یہ تھا جو پچھلی بار بھی جب پرائنسر سے ملاقات ہوئی تھی این ایف سی کے سسلیم کے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائے جائے نہیں آپ کے ایٹین ایمنٹ کو روڑ بیک کیا جائے جس کا اعلان خود اور ان کے وزیر میں کیا رہا ہے کتنی مرتبہ حکومت نے آپ سے رابطے کیے اور آپ کے شہنوں کا اس کے تو کمیٹ ہے ہمیں تو بتایا جا رہے ہیں چار کمیٹیاں بنی آپ سے بہت ساری ملاقاتیں ہیں بلکل چار آپ خود اندازہ کریں جب چار کمیٹیاں بنی ہوں گی تو اس میں ملاقاتیں کتنی ہیں کم سے کم ہر کمیٹی کی دو سے چار میٹنگیں ہوئیں اور ہر کمیٹی میں ہم یہی پرچہ لے کے ان کے سامنے جاتے تھے اور یہی پرچہ واقصی ہے معایدہ آپ کے ساتھ کسی کیا تھا؟ پہلا معایدہ جو ہوا تھا اس میں شام عمد قریشی صاحب جانگیر ترین صدر ریاء محمد باقی بھی تھے اس میں کانسی بسوگی بھی بیٹھے ہو گئتے ہیں باقی پی ٹی آئی کی قیادت تھی سبائی کی قیادت تھی مرکزی علیکت سکھنے چیز دیا دوسری جو دوسرا جو معایدہ ہوا اسی پہلا معایدہ بلکسان میں قویٹی میں ہوا دوسرا معایدہ ہمارا راجر میں ہوا اس میں جانگیر ترین صاحب اس میں ابھی موجودہ جو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں اور پیٹا اور شخص یارمان ترین صاحب تو معایدہ کے بعد آپ کی شام عمد قریشی صاحب سے ہیں کسی اور سے بعد میں کوئی راقتہ کوئی ملاقات یہاں بھی آپ نے اعلان کیا ہے اتنی ملاقات ہوتی تھی وہ ہمارے سامنے سے گزرتے جاتے تھے ہم اس کو دیکھتے رہتے تھے تو وہ ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں تو ابھی کیا آپ واپس حکومت سے مذاکرات کریں گے یا آپ نے بالکل اعلان کر دی یا اعلان تو ہم نے اعلان کر دیا اس میں کوئی شک نہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں حکومت مذاکرات کرنے چاہتی ہے تو ان کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے ہمارے پاس نہیں یہ حل نکال کے ہمارے پاس اس طرح لیں کہ یہ ہم نے حل کیا ہے چاہے وہ ایک دن ان میں کر سکتے ہیں چاہے وہ چھے ماہ میں کر سکتے ہیں ان کی موضوع چاہے وہ دو سال میں کرنا چاہتے ہیں وہ لے ہیں پر ہم سکتے ہیں آپ نے امران خان صاحب سے رابطے کی کوشش کی بھی جائے نہیں وہ اتنے محصوف ہیں ان کو تو وقت نہیں کہ پارلیمنٹ کو ٹائم دے ہم در ایک ہوئے پانتے ہیں تو اس آتھ میں یہ بھی ہے کہ جو مسئل پرسن کا عشق تھا وہ زیادہ آپ کی وجہ سے سبب بنا یا غزم بنا جس پر پیش رکھ نہیں ہو رہی تھی سبب سب ہیں لیکن ظاہر ہے جب ہم علاقوں میں جاتے ہیں جب ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ آج کل بلشان میں موکری امکم اس مسئل پرسن کی جو فریادہ لے جاتے ہیں تو یہ بھی پریشہ تھا ہم کی لوگوں کا پریشہ تھا یہی مینڈٹ تھا ہمارا کہ ہم آپ کے مسئل پرسن کو لانا سکے تو ہم حکومت میں نہیں رہیں لیکن حکومت تو کہہ رہی تھی کہ مسئل پرسن کا شروع حصاب ہو رہا تھا واپس کیے گئے تھے نہیں کبھی انکار نہیں کیا پانچ ہزار ایک سو اٹھائیس کی لسٹ دی جس میں سے آج دن تک چار سو اٹھارہ لوگ بازے رہا تھے لیکن واپس کتنے گئے ہیں ان کے پاس حساب نہیں ہے میرے پاس حساب ہیں تو ابھی آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں یہاں بے اسلامداد کے اندر ڈرموشتان کے اندر اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا آپ کا لائے ابھی کیا ہے لیکن انسان میں ہم اپوزیشن ہم جے ائوے اپوزیشن ہیں یہاں پر ہم آزاد بینچز بھی رہتے ہیں اور پہلے ہی یہاں کی اپوزیشن کو تو پہلے اکھٹا ہونے دو یہاں کی اپوزیشن بھی تو ابھی تک اکھٹی نہیں ہے بھائی کون کون سی مثالیں دوں کہ اپوزیشن میں پی ایم ایلین کو اپوزیشن کہوں پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کہوں جی ایو آئی کو اپوزیشن تو پہلے اکٹی ہو ہمارے جانے میں کوئی حرج نہیں ہو پہلے اپوزیشن کو اکھٹا ہوں بلکل آخری طرح یہ بجٹ کے اجلاس میں ظاہر ہے آپ کے ووٹ کی تو یہاں بھی ضرورت پڑے گی آگے تو قصہ اور ہے تو بجٹ کے اجلاس میں آپ حکومت کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے تو بھائی انشادی میں گئیں کہ ووٹ دیں گے کیوں دیں گے وہ جب ہم اتیادی نہیں رہے جب ہم اس اتیاد سے نکل آئے ہیں میں نے کہا ہے کہ باقاعدہ اتیاد تو ہم خاتمے کا اعلان کرتے ہیں مطلب ہم اس سے اپنی سپورٹ واپس لے رہے ہیں جب سپورٹ واپس لے لی اس ساتھ سے ہم سپورٹ واپس لیں اور اس ساتھ سے جا کے ادھر ٹھپا مرے تو اگر حکمت رابطہ کریں تو حل کیا ہے کہ آپ پیسہ واپس کر سکتے ہیں حوصیت سردار اکھر میں درسات رابطہ نہیں ہے عمل درامت میں نے کہا نا ایک دن میں عمل درامت کرتے ہیں ہم نے میرے پاس لے کر دو دن میں کرتے ہیں اس پر عمل درامت ہم نے اس پر اگر ایک سال رکھتے ہیں ہم نے ستر ستر سال اتظار کیا ہے ایک سال اتظار کرے گی لیکن ہم بیٹیں گے اپنی پاس بہت شکریہ